بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا پوائنٹ زیرو سیون ون بڑتی چلی جا رہی ہے جب ہم سودی کرزہ لیں گے تو ان کو واپس ڈورڈر میں کرنا پڑتا ہے تو زیادہ دباؤ کی خاطر روپے کی قیمت وہ آہستہ آہستہ ہم سے کم کرواتے ہیں اور پیسے واپس کر سکیں اس لئے بجلی اور تمام پیٹرول کی مسنوعات ڈیزل وغیرہ تمام چیزیں یہ وہ مہنگی کرواتے ہیں ہم سے ہی اور ہمارے حق پران جا جا کر ان سے معاہدے کرتے ہیں اور یہ چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں تو ظاہر ہے کہ میں تو خود پیٹرولیو منسٹر رہا ہوں اس زمانے میں عالمی سطح پر پیٹرول کا بھاؤ گرہ تھا تو پاکستان کی تاریخ میں میرا والم میں ایک موقع تھا کہ جب پیٹرول کے بھاؤ گرے تھے تو پیٹرول پمپوں پر بھی بھاؤ گم کم کرائے گئے تھے لیکن اب ظاہر ہے کہ ہم لوگ ان سے سودھ لے کر ڈالر میں پیمنٹ کرتے ہیں تو اس لیے وہ ڈالر میں زیادہ پیمنٹ کرنا پڑے اس لیے وہ روپے کی قیمت کم کرواتے ہیں ہم سے ہی اور پیٹرول ڈیزل اور جو چیزیں اور ہیں بجلی ہے گیس ہے ابھی ایک ہفتے میں ہی ان چار پانچ چیزوں کا اقدم سے بھاؤ جو ہے وہ بڑھایا گیا ہے تو یہ یقیناً بہت زیادہ مشکلات کا سبب ہے اور قائد اعظم محمد علی جنہ نے پہلے بتا دیا تھا اور میں بھی یہاں سکھر میں بھی اور صحیح سب جگہ کہہ چکا ہوں پاکستان کی زمین کے نیچے اتنا پیٹرول ہے پیٹرول یہ مسنوات ہیں اتنی گیس ہے اتنا سونا ہے اتنا کوپر ہے کہ پاکستان دینے والا ملک بن جائے گا بھیک مانگنے والا ملک نہیں رہے گا لیکن جو لوگ اس کام پر معمور ہیں وہ کرپشن کرتے ہیں بے ایمانی کرتے ہیں اور ایسی نادر چیزیں جو پاکستان کی سرزمین میں اللہ نے رکھی ہیں ان سے اپنے گھروں کو حرام خوری سے آباد کرتے ہیں ورنہ اتنا بلوچستان میں ہے کہ بلوچستان ہمارے باقی سارے صوبوں کی مدد کر سکتا ہے لیکن ہم نے ان زخائر کو نکالنے کے لیے سنجیدہ محنت نہیں کی پرانی بات ہے شاہد یاد آ جائے کہ سیندک ایک جگہ ہے جہاں سونا بھی ہے اسی سال کے کوپر کی ہماری ضروریات کا پہلے سے ریزر وائر زخیرہ ہے وہ اسلامباد کی حکومتیں اس کو پاس نہیں ہونے دیتی تھی لیکن لڑ جھگڑ کا پیٹرولیا منشری میں میں نے سیندک کا منصوبہ جا کر کے شروع کیا لیکن بس وہ جو ایک حرام خوری جو بیورکریسی میں بھی سیاسی لوگوں میں بھی اور نیچے کے ملازمین میں رچ بس گئی ہے اس کی وجہ سے وہ پروجیکٹ جو ہے اس کے فوائد ابھی تک عام لوگوں تک پہنچے نہیں ہیں تو ہونٹ کٹے تالو کٹے بچوں کا کیمپ ہم لگائیں گے یہاں اور جتنے بھی ایسے بچے مل گئے ایون بڑی عمر کا یہ مشکل ہوتا ہے لیکن کرتے ہیں ہم لوگ تو المشتوہ پاکستان بھر میں ساٹھ ہزار ہونٹ کٹے تالو کٹے بچوں کے فری آپریشن کر چکی ہے موتی ہے کہ سفید موتی ہے کہ گاؤں دہات میں جا کر کہ جہاں کوئی بھی آنکھوں کا ماہر ڈاکٹر نہیں ہے وہاں ڈیڑھا لاکھ کے قریب قریب فری آپریشن ہم کر چکے ہیں اور یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے